اگر یہ ہماری آرمی اس چیز کو ایکشن نہیں لیتی ہے مطبع سنجیدہ نہیں لیتی اس ماملے کو اور امام مہدی کو تسلیم نہیں کرتی ہے تو اس کا الٹرنیٹ کیا یہ اغوانستان سے جو اغوان طالبان ہیں یہ جو فوجس ہیں اغوان فوجس کیا یہ پاکستان کی نصرت کریں گی کیونکہ حدیث پاک میں تو کالے جھنڈے ہو کبھی آیا وہ تو بلیک جیٹ فائٹرز ہیں لیکن جو اغوانستان کی جو لوگ ہیں وہ بھی اسی نصرت میں ہوں گے یہ دیکھیں پاک سرزمین جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنوائی ہے پاک سرزمین کو کسی دشمن کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال نہیں کیا کسی بزرگ کا کول تھا اور بڑا بڑی جان ہے اس میں کہ یہ پاک سرزمین جو ہے صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے یہ لا الہ الا اللہ کے نام پر قائم ہوئی ہے اس کو کاٹنے والے اس کو نقصان پہنچانے والے نشان عبرد بنا دیے جائیں گے تو کسی دشمن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پاک سرزمین کو حلال نہیں کیا اسی طرح جو قدرتی آفات ہیں مجموعی طور پر ایسی آنا کہ اس سے پوری قوم تباہ ہو جائے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری امت کے لیے نہیں رکھا تو یہ تو کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے کہ افغان طالبان آ کر پاکستان کے اوپر حملہ کریں اور پاکستان کو فتح کر لیں اور پھر یہاں سے خلافت قائم کریں اللہ نعوذ باللہ ایسی بالکل کوئی ناچانس ہے نہ کوئی ایسی بات ہے ہوگا یہ کہ پاکستان آرمی سے اللہ تعالیٰ منوا کے چھوڑے گا ایک جنرل نہ سی دوسرا دوسرا نہ سی تیسرا پاکستان آرمی سے اللہ تعالیٰ منوا کے چھوڑے گا یہاں پہ کوئی خونی انقلاب بھی نہیں آئے گا ایسا نہیں ہے کہ کوئی خونی انقلاب آ جائے گا کوئی عوام اٹھ کے چڑھائی کر دیں گے اور جنرلز کو ہٹا کے ایسا بھی نہیں ہے کیونکہ خونی انقلاب یا یہ بغاوت اسلام میں بلکل جائز نہیں ہے اگر جائز ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جیل کے خلاف کر دیتے حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون کے خلاف کر دیتے نہیں تو نہ ہی کوئی خونی بغاوت ہوگی نہ ہی کوئی خونی انقلاب آئے گا نہ ہی افغان طالبان یا کوئی اور یہاں پہ چڑھائی کرے گا انہی جنرلز سے اللہ تعالیٰ منوائے گا اب وہ منوائے گا کیسے یہ بھی سن لیں پاکستان کے ایکنومک ایکنومک جو حالات ہیں ایکنومی کی سیچویشن ہے وہ انتہائی خراب ہو چکی ہے آپ کو پتہ نہیں چل رہا لیکن یہ اندروں نے میں بھی انفارمیشن سے نہیں کہہ رہا کیونکہ خبریں وہ بہت کرب انہوں نے کی ہوئی ہیں یہ اندر کی بات سپیریچل انٹیلیجنس والی بات اب سن لیں کہ اندر کے حالات بہت خراب ہو چکے اور وہ کنٹرول میں شاید ہی اب آئے پی آئی اے کے حالات آپ دیکھ لیں پچھلے گیارہ بارہ دنوں میں انہوں نے کم از کم سو سے سو سے تو بہت اوپر ہو گئے تھے یہ تو سو ڈیڑھ سو فلائٹس یہ پچھلے گیارہ بارہ دنوں میں کینسل کر چکے اپنی تو ایکنومی کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور مزید خراب ہوتے جائیں گے ٹھیک ہے اس کے ٹاپ پہ سمجھنے والے تو سمجھ جائیں لیکن جنہوں نے نہیں سمجھنا وہ نہیں سمجھیں گے پھر بھی جب نہیں سمجھیں گے تو اس کے ٹاپ پہ انڈیا کی طرف سے دشمن کو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اختیار تو نہیں دے گا لیکن چڑھائی ضرور کروائے گا آپ کو اتنا تھریٹ ملے گا کہ کچھ جگہ پہ لاہور میں محمد قاسم کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ کچھ وہاں پہ بمباری یا کچھ ایسا حملہ کرتے ہیں کہ جس سے کچھ نقصان ہوتا ہے اور جب ایسا آپ کو کوئی ہونا تو وہ بہت زیادہ پھر ایکانومی کے اوپر افیکٹ پڑتا ہے چاہے صرف تھریٹ یہ ہو تو آپ کو پوری فورسز موو کرنی پڑتی ہیں بورڈرز کی طرف اور اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ فیول اور آرمی پوری موو کرنی ہو تو اس کے لیے بہت زیادہ آپ کو پیسہ چاہیے اور پیسہ آپ سارا کرزے کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں تو ایک منٹ میں جیسے ہی ابھی لائٹ چلی گئی ہے نا بٹن آف کر کے تو سب کچھ بند ہو جاتا ہے نا ہمارا سارا کام رک گیا کیونکہ ہم ان کی لائٹ پر ڈیپینڈ کر رہے تھے تو جو ساری آپ ویسٹرن ایڈ کے اوپر آئی ایم ایف کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں اپنی آرمی ساری اس سے چلا رہے ہیں اپنے سرکاری تنخائیں اس سے دے رہے ہیں کے پی کے میں کیا آلات ہے اس وقت آپ کو پتہ ہے ٹونٹی فور پرسنٹ انہوں نے سرکاری تنخائیں کار دی ہیں تمام ملازمین کی پیسی نہیں ہے گورمنٹ کے پاس اس وقت ملک دیوالیا کی سچوشن میں ہے تو ایکانومی سے اللہ تعالیٰ یہ قرآن کا حصول ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہمارے ذکر سے مو مڑو گے ہماری بات نہیں مانو گے تو ایکانومی کو ایسے گچی سے ایسے مروڑوں گا تو ایکانومی جب تباہ ہوتی ہے کنٹرول ہوتی ہے تو بالکل اپاج ہو جاتا ہے ایک سسٹم پھر دفاع کیسے کریں گے آپ کا پورا کا پورا جو سیکیورٹی سسٹم ہے پورا سیکیورٹی آپ کا جو instrument ہے وہ آپ کا فیول کے اوپر چلتا ہے فیول آپ کا پاکستان میں پروڈیوس ہوتا ہے پاکستان میں تو نہ ہونے کے برابر فیول ہے تو آپ کو فیول یا تو سعودی عرب سے لینا پڑے گا یا ایران سے لینا پڑے گا یا پھر امریکہ میں پروڈیوس ہوتا ہے یا پھر روس میں پروڈیوس ہوتا ہے تو ان میں سے کون آپ کا ہمدرد ہے پھر اس کے ٹاپ پہ آپ نے پیسے بھی نہ دینے ہو تو کوئی ادھار دے گا آپ کو ادھار بھی کب تک دیں گا پورا آپ جنگ جیت لیں گے ادھار کے تیل پہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ شیشے کے گھروں میں رہنے والوں کو دوسروں پر پتھر نہیں مارنے چاہیے تو پاکستان ویسے ہی شیشے کے گھر میں رہتا ہے یہ اللہ چلا آ رہا ہے اللہ نے بچایا ہوا ہے ہم تو رہتے ہی شیشے کے گھر میں تو آپ کو وہ رشیہ سارا دینا شروع کر دے یا امریکہ فیول پروائیڈ کرنا شروع کر دے انڈیا کو اور امریکہ نے بھی تو تیل بیچنا ہے نا انہوں نے پروفٹ نہیں لینا وہ کس کو بیچتے ہیں وہ بھی یورپ کو بیچتے ہیں ویسٹ کو بیچتے ہیں تو وہ ان کے اوپر پابندیاں لگا دیں تیل خرید کی یا ریٹ کی کسی اور سے لینا شروع کر دیں یا ان کا ان ہاؤس بھی امریکہ آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں سب سے جو بڑا سعودی عرب ہے اور امریکہ ہے جہاں پہ تیل اپنا نکلتا ہے ان کا وہاں امریکہ کے اندر سے باقی عراق کے زخائر بھی ان کے پاس ہیں تو یہ آپ کے سعودی جو سعودیہ وغیرہ والے ہیں یہ تو ویسی آپ کو تیل دینے سے انکار کر دیں گے اوپر سے آپ کے پاس ایکانومی بھی نہیں ہوگی تو جب ایکانومی کو اللہ تعالیٰ ایسے فَمَنْ عَرَزَاً ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً جَنْكَ جب معیشت کو اللہ تعالیٰ ایسے جنجوڑے گا نا مروڑے گا تو پھر آپ کا دفاع اور ہر چیز بیٹھ جائے گی مانیں گے نہیں مانیں گے جنرل بتائیں نہ مانیں گے کی نہیں مانیں گے اللہ تعالیٰ کو خوب بنوانا آتا ہے منوانے والے بڑے ڈڑے ہیں اس کو خوب منوانا آتا ہے تو وہ منوا کے چھوڑے گا تو یہ جنرل نہ سی کوئی اور سی اور ابھی بھی جو دہشتگردی کے حالات ہیں ستائیس سپرمبر کو کہ اٹھائیس گیارہ ربیو الاول کو اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ اس دن یہ اشارہ آیا تھا کہ اللہ کی قسم اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہونے والا ہے گیارہ ربیو الاول کو تو بارہ ربیو الاول کو دہشتگردی شروع ہو گئی تھی اور رات کو آپ کو خبریں نہیں ملتی خبر کیا ملے گی کہ فلان پوسٹ کے اوپر خود کچھ بام دمباکے سے وہ ہو گیا اور تین الکار زخمی یہ خبریں ملیں گی تو آرمی چیف کو رات کو یہ بیان دینے کی کیا ضرورت تھی کہ دہشتگردوں سے پھرتی سے لڑ رہے ہیں اور پاکستان کے نوجوان پروپیگنڈے کا مقابلہ کریں نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ وہاں پہ آرمی چیف نے جو بیان دیا ہے کہ دہشتگردی کے بارے میں سارا یہ تو ویسا ہی ہے کہ جیسا جنرل کیانی کے دور میں اور جنرل مشرف کے دور میں ہمیں سننے کو ملتا تھا اندر کی بات تو وہ جو اُس دن دھماکے ہوئے نا اُس دن تو انہوں نے خبریں چلا دیں بارہ ربیو الاول کو اب خبر نہیں آ رہی تو یہی معاملہ اس وقت یہ جو ٹیرریسٹ کے اٹیکس یقیناً ہو رہے ہیں کیونکہ اُس دن اللہ تعالیٰ نے کلوایا تھا اور اگلے دن سے وہ دھماکوں کی خبریں بھی آئی تھی اُس دن سے ان کو انہوں نے انڈر کور ایک تو پیمرہ سے وہ نوٹس بجواتے ہیں نا تو وہ میڈیا والے بھی بڑے چلا کے وہ نوٹس بھی پبلش کر دیتے ہیں یہ دیکھیں جی پیمرہ والوں نے ہمیں منع کیا اس لئے ہم نہیں کر رہے ہیں تو یہ انڈر کور بھی ایک پابندی ہوتی ہے جیسے عمران خان کے نام کے اوپر پابندی ہے تو اسی طرح ٹیررزم کے اٹیکس کے پر بھی یقین پابندی ہے تو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ سائیڈ ایریاز میں اور دوسرے جگہوں پہ تو ہو رہا ہے اللہ نہ کرے مشرف کے دور کی طرح مین سٹریم شہروں میں شروع ہو گیا پھر کیا ہوگا مانیں گے نہیں مانیں گے ابھی تک تو ہوتا ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حق آ جاتا ہے تو بہت سارے ایسے ہوتے ہیں یہ پاکستان کے ادارے اور پاکستان کے اکثر مولوی بھی اس میں شامل ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ حق ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ صحیح بات ہے جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو ایسی پہچانتے ہیں کہ جیسے یہ کما یارفونہ ابناہم جیسے یہ اپنے بیٹوں کو اپنے اولادوں کو پہچانتے ہیں اسی طرح ان کو پتہ ہے کہ یہ حق ہے لیکن یہ کہتے ہیں دو چار دن ہمارا کام کرو بار اور چل جائے پھر امام مہدی کی ماننی پڑے گی تو پھر نماز بھی وہی پڑھائے گا جس کو امام مہدی کہیں گے خطبہ بھی وہی دے گا جس کو امام مہدی کی اجازت ہوگی آرمی چیف کو بھی مشرع امام مہدی سے کرنا پڑے گا تو وہ پھر ایسے تھوڑے ہی ہوگا کہ اپنے مزے سے وہ پروٹوکول بھی جا رہا ہے سب کچھ جا رہا ہے ٹھیک ہے ہوگا پروٹوکول وغیرہ بھی ہوگا لیکن فیصلے پھر ایسے کرنے پڑیں گے نہ جاؤ نہ ذرا کشمیر پہ حملہ کرو تو اس لئے وہ کہتے ہیں دو چار چھے آٹھ دن جتنے دن ہمارا کام کرو بار دندہ چل رہا ہے چلنے دو ماننا ہے انہوں نے تو ابھی نہیں ماننے جتنے دیر زد کریں گے تو یہ دیکھیں اکانومی کنٹرول ہو گئی ادھر سے انڈیا سے حملہ ہو گیا ادھر سے دہشتگردی کے اٹیک بڑھ گئے تو مانیں گے کی نہیں مانیں گے بیس جنوری پاکستان کی سیاست میں بہت اہم دن ہے بس ہمیں تو نہیں پتا کیا ہوگا لیکن لگتا یہ ہے کہ جو نواز شریف والا معاملہ ہے وہ کہیں بیس جنوری کو نہ ہو جائے اب دیکھیں اگر یہ نواز شریف والا معاملہ ہے یہ جب ہو جائے تو آپ کو یاد ہے جب بین ازیر کو جب ادھر قتل کیا تھا لیاقت باغ میں یہ پورا چاندنی چوک جلاوا تھا پوری جو بیلڈنگ ان کے آ گیا یہ انہوں نے جلا دی کچھ نہیں چھوڑا تو حالانکہ ان کی فین فالوئنگ بھی اتنی زیادہ نہیں تھی بہت عرصے کے بعد جیسے اب نواز شریف آیا ہے تو نہیں نہیں بیلڈ ہو رہی اس طرح سے مشرف نے جب دوبارہ سے وہ الیکشن وغیرہ چیزیں سٹارٹ کی تھی وہ مارشاللہ کے بعد تو یہ حال ہوا تھا اب تو یہ انہوں نے پورا پلان بنایا ہے کہ نواز شریف کو ہم نے فرنٹ لائن پہ لانا ہے اور نواز شریف کو فل پروٹوکول کے ساتھ واپس بھی لانا رہے ہیں اور نواز شریف کو وہ اور زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں جیسے امران خان کو پروموٹ کیا تھا اب اب مجھے یہ بتائیں کہ الیکشن ان سے ہونا جو کہ مجھے حالات نظر نہیں آرہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے الیکشن ان سے ہونا نواز شریف کو اللہ نہ کرے کوئی مار دے یا مر جائے اور الزام پھر سارا کا سارا الزام کس کے اوپر آئے گا فوج ادھر سے ایکانومی آپ کی ڈاؤن ہوگی ادھر سے انڈیا حملہ کر رہے ہیں ادھر سے آپ اپنی دہشتگردی کو نہیں سنبھال سکرے ادھر سے نواز شریف والا معاملہ ہو گیا اور عوام کا سنٹیمنٹ کدھر پہنچے گا آپ کیا آپ ایسی سیچویشن ہو جائے گی کہ عوام بھی اور حکمران بھی اور باہر کے لوگ بھی سوچیں گے پتہ نہیں یہ ملک بچے گا بھی کہ نہیں بچے گا ان کو لگتا ہے کہ دوزار اٹھارہ سے کہہ رہا ہے ایسی بگ بگ کر رہا ہے تو کون سا تب ہوا ہے اب ہو جانا ہے لیکن اب وقت آگیا ہے نہیں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گیا ہے پاکستان والو تمہاری داستان تک بھی نہ رہی گی داستانوں میں پاکستان نہیں مٹے گا پاکستان کے اندر نہ ماننے والے مٹ جائیں گے جیسے عمران خان کا بھی اب نام بھی نہیں دیا جاتا اسی طرح اللہ خوب جانتا ہے منوانے والے بڑے ڈاڑے ہیں